اعوذ باللہ من الشریف اور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ بخیرت ہوں گے پیارے بچوں ہمارا سبجیکٹ ہے اردو کلاس سیونت اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی ڈاک کا ادوک کا ٹکٹ یعنی کہ پیشلی کلاس میں ہم نے اس کا جو سبق ہے وہ پورا ہم نے مکمل کیا آج ہم اس کے سوالات کرنے جا رہے ہیں پیارے بچوں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سوالات پہلا سوال ہے بڑے لوگوں کے نام ڈاک ٹکٹکیوں جاری کیے جاتے ہیں اور پھر دوسرا ہے ہاچی کا معمول کیا تھا چوتہ حفظ جاپان کے لوگوں نے ہاچی کا مجسمہ کیوں بنوایا اور پھر چوتہ ہے جاپانیوں کے گیتوں اور نظموں میں کس کا نام زندہ ہے تو یہ چار سوال ہیں ان کے میں نے جوابات اپنے نور بک پہ تحریر کیے ہیں اور میں ابھی وہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں تو دیکھئے بچوں بلکل وہی پہلا سوال بڑے لوگوں کے نام ڈاک ٹکٹکیوں جاری کیے جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے سبک میں پڑھا بھی کہ وہاں ایک انوکھا ڈاک ٹکٹ جاری ہوا تو اسی طرح سے ایک سوال یہاں پہ آیا ہے بڑے لوگوں کے نام ڈاک ٹکٹکیوں جاری کیے جاتے ہیں جواب بڑے لوگوں کی یاد منانے کے لیے ان کے نام ڈاک ٹکٹ جاری کیے جاتے ہیں یعنی کہ ان کی یاد میں کسی کی یاد میں کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کی یاد میں کوئی بھی کام کیا جائے جیسے یہاں پہ پھر ایک ڈاک ٹکٹ جاری ہوا ہے پھر دوسرا سوال ہے سوال ہارچی کا معمول کیا تھا ہارچی کے بارے میں آپ نے پیارے بچوں بلکل بڑا کہ وہ ہارچی کیا تھا وہ کتوں کی ایک اعلی نسل سے تھا تو اس کا معمول کیا تھا کہ وہ ہر روز اپنے مالک کے ساتھ اسٹیشن جایا کرتا تھا اور پھر شام تک وہیں انتظار کرنے کے بعد شام کو پھر اپنے مالک کے ساتھ واپس آتا تھا تو ایک دن اس کے مالک کی وفات ہو گئی وہیں سے تو اس کا یہ معمول پھر کب تک دس سال تک وہ ایسے ہی کیا کرتا تھا تو میں نے یہاں پھر اس کا جواب تحریر کیا ہارچی کا معمول تھا کہ وہ ہر روز اپنے مالک کے ساتھ اسٹیشن تک جاتا اور شام تک اپنے مالک کے انتظار میں بیٹھا رہتا اور شام کو اپنے مالک کے ساتھ واپس کر لڑتا یعنی کہ بلکل شام تک وہ اپنے مالک کے انتظار میں بیٹھا رہتا تھا تیسر سوال ہے پھر جاپان کے لوگوں نے ہارچی کا مجسمہ کیوں بنوایا جاپان کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اب ہم ہارچی کا مجسمہ اس کی تصویر بنوائیں گے یہ کسی لیے میں نے اس کا جواب بھی لکھا ہے ہارچی کی وفاداری کی وجہ سے جاپانیوں نے اس کا مجسمہ بنوایا یہ اس کی وفاداری تھی کہ اس کی وفاداری اتنی زیادہ تھی یعنی کہ اپنے مالک کی وفاد کے بعد بھی وہ اپنے معمول پر ڈھٹا رہا جو کام وہ پہلے کیا کرتا تھا یعنی کہ جب وہ اس کا مالک زندہ تھا اور مالک کے مرنے کے بعد بھی ہارچی اپنے کام پر ڈھٹا رہا یعنی کہ وہ کام بات بھی کرتا رہا تو اس وفاداری کی وجہ سے کہ اس کا جو مجسمہ بنوایا گیا تو یہی وجہ تھی کہ اس کی وفاداری کی وجہ سے اس کا مجسمہ بنوایا گیا پھر یہاں پہ چوہتر سوال ہے جاپانیوں کی گیتوں اور نظموں میں کس کا نام زندہ ہے جواب جاپانیوں کی گیتوں اور نظموں میں ہاچی کا نام زندہ ہے کیونکہ اس کی وفاداری اتنی زیادہ تھی اس کی وفاداری اتنی زیادہ تھی کہ جو شاید تھا اس میں اپنے نظموں میں اس کا نام شامل کر دیا اور جو گائے گار تھے گانے والے تھے انہوں نے اپنے گیتوں میں اس کا نام شامل کر دیا کیونکہ اس کی وفاداری کی وجہ سے اور آپ کو بہت بھی پتہ ہے کہ ہرچی نے اپنے مالے کے ساتھ بہت وفاداری کی تو پیارے بچوں اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو لکھئے ہندوستان کے پانچ مشہور لوگوں کے نام لکھئے جن کے نام سے دارک ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہندوستان کے کون سے لوگ ہیں پانچ مشہور آپ اپنے آپ اگر سبق پہ دیکھیں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ بہت ساتھ دیکھیں جیسے کہ آپ یہاں سے پڑھیں مہتمہ گانڈی جی ہے جواللہ نہرو ہے سردال پٹیل مولانا آزاد اور رفی عدوائی کہ یہ کچھ لوگ ہیں کہ یہ جیسے رابندر ناک ٹائگور ٹھیک ہے نا جی تو ان میں سے پانچ کے نام آپ اپنی قابل پر تحریر کریں جیسے کہ ہندوستان کے پانچ مشہور جو مشہور ہیں آپ ان کے نام اپنی قابل پر تحریر کریں ٹھیک ہے نا جی جن کے نام جن کے نام سے ڈاگ جاری کیے گئے ہیں اس کے بعد ہے سوال نمبر چار گور کیجئے اور بتائیں ہارچی اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا مالک نے ہارچی کو بیج دیا ہارچی کا مجرس میں اسٹیشن کی سامنے لگوایا گیا پہلے جملے میں ہارچی کا نام ہارچی ایک کام کا رہا ہے کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں فائل یہاں ہارچی حالت فائلی میں ہے دوسرے جملے میں بیجنے کا کام مالک نے کیا اور بیجنے کے کام کا اثر ہارچی پر پڑا ٹھیک اس طرح کام کا اثر جس اسم پر پڑے اسے مفہول کہتے ہیں ٹھیک یہاں ہارچی حالت مفہول میں ہے تیسے جملے میں ہارچی کا تعلق مجرس میں سے ہے جو لفظ کا کا سے قائم ہوا ہے اس لفظ کا کو اضافت کہتے ہیں ہارچی کا مجرس میں مجرس میں مضاف اور ہارچی مضاف اہلیہ کہلاتا ہے اور یہاں حالت اضافی میں ہے اس سبق میں کم از کم تین ایسے جملے تلاش کیجئے ہیں جن میں اسم حالت فائلی حالت مفہولی اور حالت اضافی میں استعمال ہوئے ہیں یعنی کہ پیارے بچو آپ کو ایسے ایسے کتنے یہاں پہ نکالنے ہیں جی اسم کتنے جملے تلاش کرنے ہیں تین جملے آپ کو تلاش کرتے ہیں تو اسی طرح ہے جس طرح یہاں پہ انہوں نے پہلے تین جملے تلاش کی ہیں ہارچی اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا مالک نے ہارچی کو بے ڈالا ہارچی کا مجرس میں اسٹیشن کے سامنے لگوایا تو پیارے بچو آپ خود ہی غور کریں اور اس کے بعد آپ یہ تین جملے نکال کر آپ کی نوٹ بک آس پر تحریر کریں تو اگلی کلاس میں شاء اللہ فیل ملاقات ہوگی تب تک اپنے گھر اوپر بنے رہیں اور سماج دوری بنائے رکھیں جب تک کے لیے حدا حافظ